اس وقت کی بڑی خبر روح تک میں فائرنگ کی کیس میں پولیس نے تین آروپیوں کے گرفتار کر لیا گرفتار تینوں آروپیوں کے نام آنندورف بچی نفدیپ اور کشنا ہیں اس کیس میں مکہ آروپی آنندورف بچی ہے پولیس نے دونوں پکشوں کے کل چودہ آروپیوں کے خلاف کیس درج کیا ہے واردات پانچ جنوری کی تھی پولیس کے مطابق شف کالونی میں آروپی آنندورف بچی نے نفدیپ کو 31 لاکھ میں ایک مکان بیچا تھا لیکن بعد میں مکان کھالی کرانے کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور پاپ فائرنگ تک آ گئی آنندورف بچی کی گولی سے ہی مونو نام کے شخص کی موت ہو گئی تھی اور آئیے باق کو سلسلے وار طریقے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح زندہارے روح تک میں گولیاں چلیں اور پولیس کو ہوا تک نہیں لگی یہ کسی فلم کی تصویریں نہیں ہیں ہریانہ کی رو تک شہر کی حیرام کر دینے والی سچائی ہے یہ دندہڑے شہر کا یہ حصہ گولیوں کی آواز سے تہل گیا بندھوکیں لہرائے گئیں دنہ دن گولیاں چلتی رہیں لوگ زخمی ہوتی رہے دو ہزار چودہ کے پہلے مہینے میں ایسا شوٹ آؤٹ جس کی ایک ایک تصویر ہوش اڑانے والی ہے یہ دیکھیں پہلی گولی چلی دوسری گولی چلی یہ تیسری گولی چلی ہریانہ کے مکھے منتری دیکھ لیجئے آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے شہر کے بیچوں بیچ اندھا دند فائرنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک شخص کو پہلے سریعام گولی ماری گئی اور وہ گر پڑا اسے اسپتال لے جانے کی تیاری ہونے لگی لیکن حملہ ور کی ہمہ کا دیکھیں بھیڑ کے بیچ گھس کر اس نے دوبارہ اس شخص پر گولی داگ دی ہریانہ کے روح تک شہر میں سریعام فائرنگ کی یہ لائیو تصویریں پانچ جنوری کی ہیں فائرنگ دو پروپرٹی ڈیلوروں کے بیچ زمین کے ایک ٹکڑے کو لے کر ہوئی حملے کی لائیو تصویریں دین سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہوئیں تصویریں دن کے گیارہ بچ کر سیتالیس منٹ کی ہیں دو سفید کاریں آ کر گلی میں رکی دونوں کاروں سے ایک ایک کر ساتھ لوگ اترے کسی کے ہاتھ میں رائیفل تھی کسی کے ہاتھ میں بندوق تھی کسی کے ہاتھ میں پسٹول تھی اب یہ دیکھئے دوسرے کیمرے کی تصویریں کار سے اتر کر گھر میں گھوستے حملہ وروں کی تصویریں ہیں یہ ساتوں حملہ ور ایک ایک کر گھر میں گھوستے گھر میں کسی کو تلاش کرتے ہوئے یہ کونہ کونہ چھانے لگے یہ تصویریں تیسرے کیمرے سے لی گئی ہیں لیکن اب تک یہ جس گھر پر حملہ کرنے پہنچے ہیں اس گھر کے لوگ بھی سمبھل گئے اس بیچ گھر کے اندر کسی کو نہ پھا کر یہ حملہ ور باہر نکلے یہ ابھی باہر ہی پہنچے تھے کہ ان پر حملہ شروع ہو گیا یہ دیکھئے بلیک چاکٹ اور لال ٹی شرٹ پہنے ایک سخص کو چوکرنا ہوتے اور پوزیشن لیتے دیکھئے دراصل اسے باہر کی طرف ایک سخص دیکھا یہ پہلے کیمرے کی تصویریں ہیں کلی میں کالی اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے اس شخص نے حملہ وروں پر فائرنگ کی اور بھاگ نکلا اس سے حملہ کرنے والے لوگوں میں افرہ تفری مجھ گئی اس بیچ گھر کے بھیتر سے فائرنگ شروع ہو گئی ساتوں حملہ ور کار کی طرف بھاگے وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی دوسری طرف سے بھی جواوی فائرنگ ہو رہی تھی یہ دیکھئے چار حملہ ور کار چھوڑ کر بھاگ نکلے جبکہ تین حملہ ور آگے کھڑی کار میں گھوچ گئے اور گولیاں چلانے لگے اس بیچ گھر سے ایک نیلی جیکٹ اور نیلی جینز پہنے مونو نام کا شخص باہر نکلا مونو نام کے اس شخص کے ہاتھ میں رائفل تھی اس نے ابھی جواوی فائرنگ بھی نہیں کی تھی کہ حملہ وروں کی ایک گولی اس کے پیٹ میں لگی گولی لگتے ہی یہ فوراں زمین پر گر پڑا اس کے آگے کی تصویریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اس کے زمین پر گرتے ہی آس پاس کے لوگ اکھٹا ہو گئے یوبک کو اسپتہ لے جانے کے لیے آنن فانن میں ایک کار لائی گئی آس پڑوس کے لوگ یوبک کو گھیرے کھڑی تھے لیکن حملہ ور کی ہیما کا دیکھئے بیچ بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایک شخص پہنچا اور اس نے پسطول نکالی اور گھائل شخص کے شریر پر ایک گولی اور دار دی گولی چلتے ہی بھگتر مچ گئے لائیو شوٹ آؤٹ کی یہ سال دو ہزار چودھا کی سب سے خوفناک تصویریں ہیں سنیل کمار رہو تک انڈیا ٹی وی اور فائرنگ میں گھائل پروپرٹی ڈیلر نے پوری واردات کی وجہ کی کہانی بتائی بچی کا اور کریشنگر میندر کی میندر جو ہے وائی پھوپ ان کا اپس میں اندودیف ان کا اپس میں مکان کا لینا دینا تھا ہمارے میں بچی نے یہ کیا بھئی پلاٹ کا ماملہ ہے نے ان سے کریشنہ نے بولا پلاٹ کا وہ کھالی کروانے کا ماملہ ہے تو میرے چاچا جی نے وہ بٹھا کے اور ان کے سلا کروا دی بھئی باتشیر کروا دی باتشیر کروانے کے بعد میں اس میں ایک دم میندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور پورے پسٹول جو بھی ہر پتیار جو لے کے آیا اور آنے کے بعد میں شیدی فائرنگ ہمارے اوپر کر دی اس میں میرے جو ساتھی تین چیار ساتھی تھے ان کو گولیاں لگی گائل ہوئے اور اتنی دیر میں وہ گولی مار کے فرار ہو گئے پھر میرا بھائی چھوٹا مونو اس نے وہ میرے پاس آنے کے لیے تیار میں تھا اس فائرنگ میں مارے گئے مرتک مونو کے بھائی کا دعویٰ ہے مونو کا زمین ویوات سے لینا دینا ہی نہیں تھا وہ تو صرف بیچ بچاؤ کرنے گیا تھا مونو کا زمین ویوات سے لینا دنیا ہے مونو کا زمین ویوات سے لینا دنیا ہے ہیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پوری واردات مکھی منتری بھوپندر سنگھ جس کے بعد کانونگی عوستہ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کار کے ٹوٹے شیشے کار پر جگہ جگہ گولیوں کے نشان یہ تصویریں اس خونی جھڑپ کی کہانی بیا کر رہی ہیں جو پانچ جنوری کو دن دہارے یہاں ہوئی تاریخ پانچ جنوری وقت صبح گیارہ بچگر 48 منٹ جگہ شیام کولونی روح تک یہ شیٹ آؤٹ یہاں شیام کولونی کے ایک دفتر میں ہوا جھگڑی کی وجہ بنی زمین ویوات دراصل دونوں ہی پکش پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں اور ایک پلوٹ کو لے کر دونوں کے بیچ رڑائی چل رہی تھی سوہمبار یعنی پانچ جنوری کو شیام کولونی کے پروپرٹی ڈیلر راجیش کے دفتر پر مہندر نام کا شخص پہنچا پلوٹ کے ویوات کو لے کر دونوں کے بیچ پھر کہاں سنی شروع ہو گئی مہندر تب تو وہاں سے چڑھا گیا لیکن بعد میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا سب کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور پھر دونوں ہی پکشوں میں شروع ہو گئی فائرنگ حصہ روڈ پر جند ریلوے لائن کی جگہ گولیوں کی آواز سے ہل گئی پولیس کے مطابق اس پورے شوٹ آؤٹ میں قریب ساتھ لوگ خائل ہوئے جنہیں پی جی آئے سپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے قائلوں میں سے ایک مونو نام کے شخص کی علاج کے دوران موت ہو گئی پولیس نے سی سی ٹی وی تصویروں کے آدھار پر حملہ وروں کے پہچان کر لی ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ روح تک ہریانہ کے مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہوتا کا گری نگر ہے لیکن اس کے باوجود پدماشوں کے حوصلے بلند ہیں وہ دندہڑے ہتھیار لے کر آتے ہیں بھولیاں برساتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سوال یہ کہ کیا ہریانہ میں بگماشوں کے من میں بولیس کا خوف نہیں رہا سنیل کمار روح تک انڈیا ٹی وی